آپ بھٹیرا سنجیہ جی ادھیاکش مہدے ادھیاکش مہدے بھٹیرا سنجیہ آج میں اپنے ڈی اے کے گھڑ بندن کو اور پردھان منطری جی کو میں دھنیوہ درپیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس اوشواس پرستاب پر بولنے کا مجھے موقع دیا لیکن جو یہ درشی ادھیاکش مہد ہے اس پرجا تنتر کے مندر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جس پرجا تنتر کے مندر میں اس دیش کی سنسکرتی اس دیش کا سدوہا اس دیش کی وچاردھارا نرمت کی جاتی جس پرجا تنتر کے مندر سے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتا اپنی پریڑنا لیتی اس پرجا تنتر کے مندر میں یہ سپشت ہو گیا ہے ادھیاکش مہدے کہ ان لوگوں کو نہ دیش کی چنتا ہے نہ پردھان منتری کے پد کی چنتا ہے نہ راشتر پتی کے پد کی چنتا ہے ان کو تو کیول اپنی حیثیت کی چنتا ہے یہ دیش پر پون نوپ سے پشت ہو گیا ہے ادھیاکش مہدے مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اس سنسد میں میرا اپنا سوہاگیا میں مانتا لیکن ایسا درشی میں میں نے دو دشک میں نہیں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے دیش کے سروچی پد کے ویکتی ایک سو چالیس کروڑ جنتا کے ردے میں ستاپے اس دیش کے پردھان منتری کے پرتی جو شبدوں کا اپیوگ وفقس کے دوارہ کیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ صدن کے سامنے نہیں لیکن دیش کی جنتا کے سامنے انہیں معافی مانگی چاہیے آج جو درشی ہم دیکھ رہے ہیں ادھیاکش مہدے کہ آوشواز پرستاپ کے آدھار پر ادھیاکش مہدے میں آپ کا سنگرکشن چاہوں گا یہ بولنے کے لیے کبھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ دیش کی جنتا کی ٹھوک کر دو بار چناو میں نتیجہ حجمل کرنے کے لیے تیار ہے نہ صدن کی بات سننے کے لیے تیار ہوں آج جو ستیتی اتپن ہوئی ہے ادھیاکش مہدے جو عوشواز پرستاپ لائے گیا سر آپ کا سنگرکشن میں چاہتا ہوں ان کو کنٹرول کیا جائے دیش کی جنتا نے تو اپنا پورا پورا پریڈام ان کے چہرے پہ دکھا دیا جو جنتا کے سامنے نہیں کر پا رہے وہ آج صدن میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کرنے کے لیے جو عوشواز پرستاپ ان کے دوارا یہاں لائے گیا یہ عوشواز پرستاپ منیپور کی بات نہیں ہے نشن منیپور کے آڑ میں یہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے آج یہاں اپستیت ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے میں سن رہا ہوں ہم ان کو بھی بتا دیں کہ اگر یہ ان کا ورطاو رہا تو ان کی بات بھی اس پرجا تنتر کے مندر میں ہم سننے نہیں دیں گے پون روپس میں اپست کرنا چاہتے ہیں عدیق سمودے جو آج جو اس شیطر میں اور اس صدن میں پرستوٹی کرن ہوئی ہے یہ وہ بادل ہے جو گرجنا چاہتے ہیں لیکن برستے نہیں یہ وہ بادل ہے جو چرچہ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن چرچہ سننا نہیں چاہتے ہیں عدیق سمودے آج عدیق سمودے یہ عوشواش پرستاب جو لائے گیا ہے سارے آوشک ومرش ایک طرف رکھے گئے ہیں اور ان کی حق ایک طرف ہمارے دیش کے پردھان منتری نے سبابتی مودے سدن کے باہر منی پور پر سمویدن شیلتہ کے ساتھ بیان دی لیکن ان کا ہٹ ہے کہ بیان سدن کے اندر دیں گرام منتری جی نے یہاں بیٹھ کر دن پرتی دن سپشت کیا کہ جس دن جس گھنٹے پہ آپ چرچہ کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں کرنا کرنے کے لیکن لیکن سترہ دن اسی طرح یہ سدن کو انہوں نے چلنے نہیں دیا سترہ دن مضبور کر کے استغت کیا اور آج ادھیاکس سبابتی مودے میں اس پشت کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ مونورت کی بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو تیرانوے میں جب منی پور کی جاتیہ ہنسا میں سات سو پچاس لوگوں کی جان گئی تھی تب تتکالین پردھان منتری نرسیمہ راو جی نے سدن کے اندر مونورت کیوں دھارڑ کیا تھا اس کا جواب یہ دے اور کیول سندے انیس سو تیرانوے میں نہیں لیکن دو ہزار گیارہ میں جب منی پور میں ایک سو تیئیس دن بلوکیٹ چلا جاتیہ ہنسا چلی تب اس سمیہ میں بھی تتکالین پردھان منتری من موہن سنگی نے سدن کے اندر مونورت کیوں دھارڑ کیا تھا اس کا اتر بھی یہ لوگ دے تو سواپتی مہدے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر دوگلی راج نیتی نہیں ہے یہ اگر politics of convenience نہیں ہے تو کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج سواپتی مہدے لوگ تانترک ویہوسطہ پر میں ان کو بھاشن نہیں دوں گا لیکن جو ان کی افسروادی سوچ ہے اس کا پردہ فارس پوری دیش کے جنتا کے سمجھ میں رکھنا چاہتا ہوں یہ جو سمو ہے اس سمو میں ایک پروفیسر ہیں جو موریلیٹی کی بات کرتے ہیں سدھانتوں کی بات کرتے ہیں مولیوں کی بات کرتے ہیں لیکن پرتندہ وہ ایک ایسے دلکے کرتے ہیں جنہوں نے بھرشتہ چار کی نئی کیرتی مان ستاپت کی اس آئی ڈاٹ این ڈاٹ ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ اے سمو میں ایک ایسی سمو کی نیتری ہے جس سمو کی نیتری سوچتی ہے کہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنا سب سے بڑی بھول ہے یہ ان کا اصلی چرت رہے مجھے لگتا ہے آپ بہانہ ڈھونڈ رہا باہر جانے کا یہ اچھت نہیں ہے یہ اچھت نہیں ہے آپ نے اب اس پرسطہ لائے اس کا اتر زنیا یہ بلکل مریادہ ہین میں بھار کرنا اس کے بعد بھاک آؤٹ کرنا یہ لوگ تانترک سنتجی لبستہ کی دلٹی سے اچھت نہیں ہے نو بلکل نمت بات ہے یہ آپ کا اس پرکار سے بھانہ لے کر کے باہر جانا یہ بلکل سنتجی لبستہ کا اپمان ہے یہ بات کر باکر کے نوٹ کر دیئے آپ لوگ پلیز انڈیور مینسٹر پلیز سواپتی مہدے دیش کی جنتہ نے ان کو بہار کا دروازہ دکھا دیا ہے اب سدن سے بھی سوہم بہار جا رہے ہیں انہیں تو سواپتی مہدے اپنے اوشواس پرستا پہ سوہمی وشواس نہیں ہیں سن لو سن لو سن لو جو دیش کی جنتہ نے پرنام دیا ہے وہ سویکار کرو اب سواپتی مہدے ان کے جو ایک سمو ہے ڈForm ڈی ڈڈڈ ڈے ڈڈڈ ڈڈ اٹ ڈ ڈڈ ڈ перہ لقے ڈڈوڈ ڈڈے ڈڈ ڈے ڈڈ ڈ ڈ ا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈём ڈ ڈ ڈ ڈ compl بات اور وہی ستھی سواپتی مہد ہے ہمارے ٹی ایم سی کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے جس ٹی ایم سی کے بارے میں ادھیردہ روز سدن میں لپک لپک کر بھرشتا چار کی بات کرتے تھے چٹ فنڈ کی بات کرتے تھے اپنے سنسدی شیطر میں کارکرتاؤں کی قتلوں کی بات کر رہے تھے آج وہی کانگریس پارٹی اور وامپنتی بدل ہاتھ میں ہاتھ اس ٹی ایم سی کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ ان کی حصلیت ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں سواپتی مہد ہے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے گڑ بندن میں ایک دوسرے کی ویرودی ہو کر بھی ستہ کے لالج کے ساتھ پورے طریقے سے کنبے کی طرح ساتھ میں آ رہے ہیں آر جی ڈی اور جی ڈی او کی بات کریں لالو پرساد یادف جی پر جو روزگار کا آروپ لگایا تھا جمین پر روزگار کا ایک آروپ لگایا تھا وہ جی ڈی او کے ورتبان کے ادھیاکش نے سویم سی بی آئی کو ثبوت اپنے ہاتھوں سے دلوایا تھا اور آج دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل رہے ہیں یہ سویدھان بچانے کی بات کرتے ہیں سواپتی مہدے یہ کیا اپنا ایمان پہلے بچا پائیں اس کا اتردیش کی جنتہ کو دیں آج سواپتی مہدے وچتر ستی ہے آگے 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 آپ کا سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آج بڑی وچتر ستی ہے سواپتی مہدے کہ جن کے دل نہیں ملتے وہ دل مل چکے ہیں جن کے دل نہیں ملتے وہ دل مل چکے ہیں اور جن کے اتحاس میں ویچارک یا ویوہارک سمبند یا صدھانتک سمبند نہ ہو وہ آج لوگ سبح چناؤ کے لیے ایک ساتھ ہو کر لوگ تنتر بچانے کی آواز لے کر آج صدن میں آیا جہاں منیپور ہنسا کی بات کی گئی سواپتی مہدے اس منیپور کی گھٹنا کا استعمال یا میں کہوں دورپیو کر کے اپنا لانچ پیڈ بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جو منیپور میں گھٹنا گھٹ رہی ہے یہ نندنی ہے گھور نندنی ہے کوئی بھی بھارت یا ناغرک اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا ہم سب کے لیے یہ گھور نندنی ہے گھٹنا ہے لیکن ادھیاکش مہد ہے سواپتی مہد ہے اگر بھارت کے اتحاس کے کالے پنے پلٹیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سن انیس سو چونسٹھ کے بنگال کے دنگے کے سمیے میں یہ مانکنیوں تھے اور اگر سن انیس سو چونسٹھ کی ہم بات نہ کریں تو سن چوراسی کے سکھ دنگوں کے سمیے میں جب چار ہجار ہمارے سکھ بھائی بہنوں کو جندہ جلایا گیا تھا تب یہ مانکنیوں تھے میرٹ کے سن ستاسی کے دنگوں کے سمیے میں یہ مانکنیوں تھے اور سن انیس سو نبے سے تیس سال جو کشمیر میں چالیس ہجار لوگ کی موت ہوئی اور کشمیر جل رہا تھا تب یہ مانکنیوں تھے اور میں ادھیر انجن جی کا جو شبد تھا جو انگریزی کا کوٹیشن انہوں نے دیا ان سبھی سمیے میں ایوری مارننگ سبھاپتی مہدے نیو ویڈوز ور ہاؤلنگ ایوری مارننگ نیو چلڑن ور کرائنگ ایوری مارننگ نیو ہاؤسز ور فالنگ اور موک درشک کے روپ میں ہمارے یہ ساتھی بیٹھ کر سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے آج یہاں بیٹھ کر گورو گوگوئی جی نے سبھا رکھو سبھا رکھو سبھا رکھو گورو گوگوئی جی نے آسام اکورڈ کی بات کی جس آسام اکورڈ کی بات کی اس آسام اکورڈ کا کریانوین کانگریس کی سرکار نے کبھی کی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی دیش بنگلہ دیش کے ساتھ 68 ورشوں میں ہمارے بورڈر کو نردھارت نہیں کیا تھا 2014 میں جب پردھان منتری جی نے شپت لی ایک سال کے اندر بنگلہ دیش کا بورڈر نردھارت کرنے کا کام پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کیا اگر سچائی بے بتاؤں پلیز پلیز اگر بولتے ہو تو سننے کی سمتہ رکھو سننے کی سمتہ رکھو سننے کی سمتہ رکھو سننے کی سمتہ رکھو آپ پیٹ جائیے سواپتی مہدے سواپتی مہدے 39 کی ساری سمسیا کانگریس کی تشٹی کرن کی راج نیتی کے ساتھ شروعات ہوئی جب ان کو اپنی فائدہ 39 میں ویدیشی گھسپیٹیوں کو اندر لے کر ان کو ناغرکتہ دینی کی کاویات کی شروعات اور شرن اور پہچان دینی کی کاویات کی شروعات چارچ سیٹ سواپتی مہدے بڑی لمبی ہے اندیس سو ساٹھ کے دشک میں جب منیپور میں ہلگا وادی سموں نے ہنسا کی شروعات کی جب وہ جنم ہوا تو وہ کون تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ کون تھا جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھو تھا کیا اور آپ بھول گئے انیس سو تیرانوے میں جب یک سو تیئیز دن منیپور جل رہا تھا آپ کی سرکار یہاں بھی تھی آپ کی سرکار یہاں بھی تھی آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی اور آج آپ منیپور کے اور آج سواپتی مہودے عدیردہ اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ منیپور کے سانسد کیوں نہیں بولے اوہ سمائے منیپور کا سانسد اس صدن میں روتے روتے ہوئے ان کا وقتبیا کیا تھا اس سانسد میں میں پوڑنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی منیپور کے سانسد نے اس سانسد میں انیس سو تیرانوے میں وقتبیا دیا انہوں نے کہا انہائی کوٹ the state government is helpless it has no funds the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents please یہ سنیے گا please think that منیپور is a part of this country it affects the whole nation شاید کانگریس کے نیتا کو ان شبتوں کو جھاکا نہیں جاتا آج یہ ستی اتپن ہو گئی ہے تتھیوں کے آدھار پر اگر ہم بات کریں سسٹم سے سکولز چل رہی ہیں آرمی کی فورس پہنچی ہے ایویکویشن میں ہم مدد کر رہے ہیں جو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور آکڑے کی آپ بات کرتے ہو تو آکڑی کی پشٹی کرو یہ پچھلے نو سال منیپور میں سب سے شانتی پون سمیہ رہا ہے انسرجنسی کے درشتی کون سے آپ کے دس سال سے تین گناہ کم انسرجنسی ہوئی ہے اور چھے گناہ کم سیویلین دیتس آج منیپور میں ہوا ہے سواپتی بہت ہے نورتی اس کی جب ہم بات کرتے تھے ایک دشک پہلے تو چتر ہمارے دماغ میں آتا تھا ہنسا کا چتر آتا تھا آتن کا چتر آترا تھا استھرتا کی چتر آتا تھا اور اس کے پیچھے ایک کارن اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ دشکوں سے جو سرکار رہی تھی ان کی سوچ وچار دھارہ تھی کہ اگر بورڈر ویلیجز میں اور اتر پوروی شیطر میں اگر وکاس کیا تو وہاں جاگرکٹا اتپن ہوگی اس لیے انہیں وکاس سے ونچت رکھا جائے ہمارے پردھان منتری نے دوہجار پندرن میں دیش کے پردھان منتری نے پہلا قدم لیا جو بھی ہنسک سنگٹھنتے منی پورک ان کے ویرود سرجکل سٹرائٹ کر کے میاں مار تک خدیڑ کے بھیج دیا تھا سبھاپتی بہت اور اس کے بعد پہلا قدم جو لیا وکاس ویاپک سوچ کے ساتھ ایک وچار دھارہ کے ساتھ انہوں نے ایک وکاس کا منتر دیا سبھاپتی مہد ہے وکاس کا منتر دیا ہیرہ کیونکہ اتر پوروی شیطر بھارت کا ہیرہ ہے ہیرہ مطلب ہائیوے ہیرہ مطلب انٹرنیٹ ہیرہ مطلب ریلویز ہیرہ مطلب ایوییشن اور جس اتر پوروی شیطر میں کیونکہ دھائی ہجار کروڑ کا ریلوی بجٹ ہوتا تھا آج دس ہجار کروڑ روپے کا ریلوی بجٹ سبھاپتی مہد ہے آپ کو آشری ہوگا کہ میگا لے جیسے راج میں میگا لے جیسے راج کو سو سال انتظار کرنا پڑا جب تک پردھان منتری نریند موڈی جی نہیں بنے کی میگا لے کو اپنے سو سال میں پہلا سٹیشن ملا جب بی جے پی اور این ڈی اے کی سرکار ناگا لینڈ کو سو سال بعد شوکوووی میں ایک ریلوی سٹیشن دوسرا ریلوی سٹیشن ملا اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یو پی اے کی سرکار تھی اس سمیہ سڑک کی پرگتی اور وکاس گٹکری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیڑھ کلومیٹر پرتی دن کی کچھوہ چال کے آدھار پہ چلتی پردان منتری نریند مہودی جی اور گٹکری جی کی جوڑی نے آج اتر پوروی راجی میں ساڑھے تین کلومیٹر پرتی دن کی رفتار سے آج سڑک بڑھانے کا کام کیا ہائیویز اور بریجز کی جال بنی کرن رجو جوجو کے ساتھ میرا پرواسوا ہوا ہے ہم نے دونوں دیکھا ہے کہ بھارت میں اگر پانی پر سب سے لمبا پل بنا ہے تو اگر کئی بنا ہے تو دھولا سدھے بریج رمہ پتر پر ہمارے حسم کے شرد کے راجی میں بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کسی نے کبھی کلپنا نہیں کی اتر پوروی راجیوں کے بارے میں پر اتر پوروی راجی کو وشو کے ساتھ جوڑنے کا اگر سنکل کسی کا رہا تو بھارت کو میانمار اور تھائیلنڈ کے ساتھ سوپر ہائیوے بنانے کا کام پردان منتری نریند مہودی تھی کارا ہے مجھے تو آسچہ رہے ہوا سواپتی مہودی کہ ان کے ارنانچل پردیش اور سکم ہمارا بھی ہے پر میرے ساتھی ہیں ارنانچل پردیش کے ہمارے وہاں کے بھی سانسد میرے ساتھی پر ارنانچل پردیش اور سکم دو اتر پوروی راجیوں میں آزادی کے سڑھ سٹھ ورش بعد بھی ایک بھی ائرپورٹ نہیں نو سالوں میں ارنانچل میں ایک نہیں لیکن تین تین ائرپورٹ ٹیزو پاسی گاٹ اور ہلونگی بنی ہے اور سکم میں پک یوک جس ارنانچل پردیش میں کیول نو ہوای اڈے تھے آج اس ارنانچل پردیش میں سواپتی مہودے سترہ ہوای اڈے ہیں سترہ ہوای اڈے ہیں جو سیون سسٹرز کہلاتی تھی اس سمیہ میں یہ سیون نگلیکٹڈ سسٹرز تھے لیکن پردھان منتری جی کے آنے کے بعد آج اتر پور میں پردھان منتری جی کے پورو دے کے منتر کے ساتھ وکاس کا ایک نیا ادے پورو دے میں ہو رہا ہے مجھے دکھ بھی ہوا سواپتی مہودے اور مجھے آشچریا بھی ہوا ہماری کوشش رہتی ہے کہ یہ سنسد میں کبھی بھی ویکتیگت آشک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہ ہو ہمیں ایک ایک دوسرے کے نیتیوں پر ہماری نیت پر کٹاکش جرور کریں پر ویکتیگت آروپ کبھی نہیں ہونا جائے اور جو آروپ اس ہاؤس میں کیا گیا کل سواپتی مہودے مجھے آشچریا بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا جب راہول گاندی جی نے سدن میں کہا کی پردھان منتری کے لیے ہندوستان منیپور ہندوستان کا بھاگ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سواپتی مہودے کی جس پردھان منتری نے اتر پوروی راجع کو وشو کے ساتھ جوڑا ہے جس پردھان منتری کا اتر پوروی شیطر کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جس پردھان منتری نے بھارت کے دشمنوں کو اتر پوروی راجع سے خدیڑ خدیڑ کر پاہر کر دیا ہو جس پردھان منتری کے روم روم میں بھارت ماتا بستی ہو جس پردھان منتری نے بھارت کشمیر کو بھارت کے ابھن انگ پنانے کے لیے انوچھے تین سو ستر رد کیا ہو شامہ پرساد مکھر جی کے سپنے کو ایک مدھان ایک پردھان اور ایک نشان کو ثابت کیا ہو میں بتانا چاہتا ہوں وپکش کو ثابت مہدے کہ بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنے کی وچار دھارا آپ کی ہے ہماری میں ہماری ثابت مہدے بیٹو 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 آرام سا بیٹو آپ نے ہی چینج کر آیا مجھے کان کھول کے سن لو ست ی سن لو آپ نے ہی چینج کرایا جس اب میرا موں مت کھلوانا سوا پت مہدے جس اوش واش پرست آپ کو یہ لے کے آ ہیں اس کا ست ی جد دیش کی جنت کے سم شونی چاہیے جس طرح سے ایک ایک ورگ کا وش 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 کو وش 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 میں پریورتت کیا ہے وہ ست ی آج اس صدن کے دوارہ دیش کی جنت کے سمجھ جانے چاہیے وش کسان سواپتی مود اس دیش کی ریڈ کی حد دی ساٹھ پرتیشت آبادی ہماری کرشی پردھان راشت ہے لیکن اگر کسان کا پیٹ توڑنے والا کوئی کال خند رہا تو دو ہزار چودر کے پہلے رہا آج ہمارا کسان کو سمرتھر مول پریاب ماترہ میں مل رہا ہے اس کی خرید گیا پریاب ماترہ میں ہو رہی ہے آج ہمارے کسان کتنے اتیجت ہو رہے سبابتی مود ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی آج ہمارے کسان کو سبابتی مود ہے دھان کی خریدی میں 90 پرتی بھردی ہوئی ہے گیو کی خریدی میں 75 پرتی بھردی ہوئی ہے ہمارے سمرتھن مول کی ہم بات کریں 2014 15 میں دھان کی MSP 1360 تھی آج دھان کی MSP 2183 ہے 60 پرتی بھردی ہوئی کل کپاس کی بات کی گئی کپاس کی MSP ہم بات کریں کپاس کی MSP 3350 روپے ہوتی تھی آج وہ ہی کپاس کی MSP بڑھ کر 6620 ہو چکی ہے 80 پرتی شت کی وردی ہو گئی سویا بین کی MSP 2560 روپے ہوتی تھی آج 4600 روپے ہو چکی ہے 80 پرتی شت کی وردی ہوئی تو جہاں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا نداتا سمرد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے جو سیمانت ہمارا کرشک ہے اسی پرتی شت ہمارا کرشک آج بھی سیمانت کرشک ہے اس کے لیے سرکش کبچ کے روپ میں کسان دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے پردان منطری نے پہنچ آنے کا کاریت کیا یہی انتر ہے تشٹی کرن اور سنتش کرن کے بیچ میں سواپتی موت ہے اور اسی میں بتانا چاہتا ہوں مدھی پردیش میں بھارت جنت پارٹی کی شیوراج سنگ کی سرکار نے اس چھ ہزار روپے آتی رکھ ملا کر بار ہزار روپے پرتی سال اسی لاکھ کسانوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کاری کی ہمارے دیش کے پور پردان منطری اٹل بیہاری واج بھائی جی کا ایک سپنا تھا ان کا ایک سپنا تھا کہ انٹر لنک آف ریورز ہونا چاہی اور آج ان کے سپنے کو اگر ساکار کیا ہے تو پردان منطری ڈریند موڈی جی نے کین بیتوا انٹر لنک آف ریورز کے آدھار پر کیا 42 ہزار کروڑ اوپے کی اتر پردیش اور مدی پردیش کے تیرہ جلوں کو ملا ساٹ لاک لوگ پردیش ہوں گے یہ وہ بندیل خند شیطر ہے جس نے اپنے اتحاس میں سوخی ماتی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں کیا تھا آج وہاں 11 لاک ہیکٹر کی سیچائی ہوگی 105 میگا وارٹ کی ارجا کا سرجن ہوگا اور اسی کے ساتھ پریورتن کے سکیل پہ بھی میں بات کرنا چاہتا یہ پریورتن کا سکیل آزادی سے 2003 تک 56 سال کانگریس کی سرکار رہی 56 سال 7 لاک ہیکٹر کی سیچائی ہوئی تھی اور 20 ورش میں 2003 سے 2023 تک 20 ورش میں 45 لاک ہیکٹر کی جمین کی سیچائی ہوئی ہے 6 گڑا اور جہاں اور جہاں اب پھر اتیجت ہوگے اور جہاں اور جہاں 56 ورش میں 7.5 لاک ہیکٹر کی سیچائی کی یوج نا دی وہاں پردان منتری نریند مودی جی کی سرکار نے ایک یوج نا میں 10.5 لاک ہیکٹر کی سیچائی کی یوج نا دل بھائی یہ اسی بات تشتی کرن سے کسان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ سنتشتی کرن سے ہی کسان کا بھلا ہوتا ہے گریبوں کی اگر ہم بات کریں ہمارے سواپتی مود ہے یوج نا بد طریقے سے گریبوں کو بینک کے اکاون سے الگ رکھا گیا ہمارے دیش کے پور پردان منتری نے کہا مطلب 85 پہچ سے بچولیوں کی دکان کے آدھار پر جاتے آج ہمارے پردان منتری کے دوارہ نریند مودی جی کے دوارہ 50 کروڑ جن دھن اکاؤن ستاپت کر کے 25 لاک کروڑ روپے گریبوں کے خاتے میں ڈالنے کا کاریر کیا گیا ہے سواپتی مود ہمارے گیس کے کنیکشن اجول مہیلاؤں کے لیے ہمارے گھروں کے 3.5 کروڑ ہمارے شیطر ہمارے دیش کی جنتہ کو اتھپن کرنے کے لیے ہمارے پردان منتری جی کی سوچ ارت ویوستہ کی بات ہماری وط منتری جی نے کیا میں ایک بات ان کی بات میں جوڑنا سکیم کی لمبی لسٹ کل گھر منتری جی نے پڑی تھی کو ل کا سکیم ہوا اٹو جی کا سکیم ہوا انیک سکیم ہوئے اور آج میں بولنا چاہتا ہوں کہ جس رہا پر انڈیا نہیں لیکن بھارت چل رہا ہے پردان منتری جی کی نیتیت میں جہاں کوئی نیتی ہت نہیں ہوگی کیول راشتر ہت ہوگی اسی سنکلپ کے ساتھ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں نو سال میں سباپتی بہت ہے ہم لوگ دس نمبر آرث نمبر تک روپ سے آج پانچ نمبر تک پہنچ یہ ایک بڑی بہت بڑی اپلپ دی ہے لیکن آج مجھے آسچریہ ہے جب کہا جاتا ہے کانگریس کے نیتا کے دوارہ کی اس شیطر میں اوور کانفیڈنس دیکھیں کانگریس کی نیتا بیان دیتے ہیں کہ سرکار چاہے کسی کے بھی ہو لیکن بھارت کو تیسری سب سے بڑی ارت ویوستہ بننا تو اریثمیٹک انیویٹی بلیٹی تو یہ انیویٹی بلیٹی کی گیرنٹی آپ نے نو سال پہلے کیوں نہیں دی کانگریس کی سرکار کے سمیں آزادی سے آج تک سڑ سڑ ورشوں میں ہم لوگ کیول بارہ نمبر سے دس نمبر پر پہنچ جائیں تو اریثمیٹی انیویٹی لگ جاتی یہ دوگلی نیٹی کہاں مجھے خوشی ہے انہیں اٹھائی آپ کو آشیرے ہوگا سباپتی مہدے یہ سنتے ہوئے کہ بھارت سڑ سٹ سالوں میں بھی سب ساؤ ایفریقا کی پر کیپٹا انکم کو ہم نے پار نہیں کیا جب ان کی سرکار ہوتی تھی نو سال میں پر کیپٹا انکم آج ڈبل ہو ڈھڈی ہوتی اور لونز تو ان کے سمیہ میں بچوں کا کھیل ہو گیا ایک کہاوت تھی کی فون پر لون یہ ستتیر ہو گئی تھی ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ NPA کا پہاڑ چھوڑ کے گئے آج اس کی سفائی ارون جیٹلی جی نے اور نرملا سیتا رمنجی نے کر کے دیش کو آگے بڑھنے کے لیے کیپ ایک نئی رچنا کی شروع کبھی ہم کلپ نہ کر سکتے تھے کہ بھارت میں دس لاکھ کروڑ روپے کا کیپ ایک پروگرام ہوگا اور انفرس ٹرکچر کا کیپ ایک پروگرام بھی ایسے کہ دس سال میں پندرہ ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن بنی اور ڈی اے سرکار کے سمیہ میں چھبیس ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن بنی ہائیوے کی نرمان کی بات کریں تو سڑ سڑ ورشوں میں ایک کانوے ہزار کلومیٹر کے ہائیوے اور نو ورشوں میں گٹ کری ساab جی ہاں چیتر بے چوہت کر ائرپورٹ سڑ سڑ ورشوں میں اور ایک سو اٹالیس ائرپورٹ نو ورشوں کے اندر اور اسی کے ساتھ جو ہمارا پاور ڈیفیسٹ کنٹری تھا آج پاور سپلس ہو گیا ہم لوگ سٹیل ایمپورٹر ہوتے تھے آج سٹیل ایکسپورٹر بن گئے دو سولہ گیگا وارٹ سے چار سو بیس گیگا وارٹ پر پہنچ چکے کول کے معاملے میں پانچ سو پین سٹ بلین ٹن سے نو سو ملین ٹن اور اس برش ایک بلین ٹن کا اتفاد اندیش کرے گا کول سوا پتی بود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اریثمیٹک انیویٹیبولٹی نہیں ہے آج بھارت دو ہزار چودہ میں پانچ میں ڈو ہزار چودہ میں دوسرے دیشوں پر نرور ہوتا تھا پردان منتری جی نے آتما نرور تا کا سگنل دیا جس دیش میں ہم لوگ جھولی نکال کر ویکسین کی بھیک مانگتے تھے آج بھارت میں دو دو ویکسین کا وشکار ہوتا ہے 220 کرو ٹکے لگتے ہیں کووین کا اپلکیشن لگتا ہے ایپل سے ایر بس مینکیکچر لگا رہی ہے سیمی کنڈکٹر سے چندر آیان تین آج بھارت کا ترنگ جھنڈا بھارت میں نہیں وشو میں نہیں چالد پر لگانے کا سنکل پردان منتری جی کا آٹو کے سیکٹر میں سات نمبر سے تین نمبر ٹیرے کوم کے سیکٹر میں بارہ نمبر سے دو نمبر یہ آرثمیٹک انیویٹی بلٹی نہیں ہے یہ سشک نت تور اور دکشت پون سرکار کا پرنام ہے میرے سواپتی مہد پردان منتری جی کا سنکل ہے کہ تیسری پاری میں بھارت ورل کلاس انفرسٹرکچر گاؤ گاؤ تک ہم پہنچائیں گے یہ مہد جی کی گیرنٹی ہے آج سواپتی مہد یہ سوچ انڈیا ابھیان کی بات کر رہے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نفرت کے بزار میں محبت کا دکان لائیں گے ان کا دکان تو بھرشت چار کا دکان ہے جھوٹ کا دکان ہے تشتی کرن کا دکان ہے اینکار کا دکان ہے سامان وہی رہت انداری جی کا شبد مجھے یاد آتے ہیں کہ نئے کردار آتے جا رہے ہیں مگر ناٹک پرانا چل رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدی رنجن چوزری جی نے سویم کہا کہ یہ مضبوری کا گھڑ بندن ہے میں ان کو بوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک انٹیو میں کہا تھا عدی دان سب کو لگا ہے کہ جو موڈی شاہ کا جگر ناٹ چلتے ہیں سب کو ایک جوٹ ہونا جروری ہے یہ مجبوری ہے پولٹکس میں تو مجبوری رہتی ہے آج یہ عوشوات پرستا اس لیے لے کے آئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی انڈیا کی آواز یہ اٹھاتے ہیں جب ویدیش جا کر two انڈیا کی بات کرتے ہیں یہ کون سی انڈیا کی آواز اٹھاتے ہیں جب گلوان میں ہمارے سینہ کے شوریا اور اسی کے ساتھ سرجیکل سٹرائک پر انگلی اٹھاتے ہیں یہ کون سے انڈیا کی آواز کرتے ہیں جو کرونا جیسی بھیشم سمسیا میں راج نیتی پر اتر جاتے ہیں اور آج پچھلے دو دنوں سے سباپتی مود ہے میں سن رہا ہوں وپکش کو کوئی مہابارت کی بات کر رہا ہے کوئی رامائن کی بات کر رہا ہے کوئی رام کی بات کر رہا ہے کوئی راون کی بات کر رہا ہے اچھا ہے کہ آج دھرم کی بہت بایاد آئی ان کو کوئی جنہ ادھاری ہے کوئی مندر کی پرکرمہ کر رہے کوئی یگیا آیوجت کر رہے کوئی پارٹی تو اپنے سنکل پتر میں بیدال رہے کہ رام ون گمن پت کا ہم سنکل کرتے ہیں میں ان کو سپش روپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ مکوٹا نہیں چلے گا ہماری دیش کی آج 140 کروڑ جنتہ کی آستہ اور پیڑیوں کی سپنا ہمارے مریادہ پرشوتم بھگوان رام کا بھویا مندر ایوڈیا میں پردان منتری نریند موڈی بتا رہے جا رہے آج ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری بار بھی دو بار آپ کو ریجیٹ کیا تیسری بار بھی پرچند بہومت کے ساتھ ڈی اے کی سرکار یہاں ستاپیت ہوگی پرہ پردان منتری نریند موڈی جی کے نیت تمہیں بھارت آج چل چکا ہے امرت کال سے شتاب دی کال کے سفر پر وشو گرو کے روپ میں بھارت ستاپیت ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں اور آپ اس ستیا کو اپنے جھوٹ کے ساتھ پراجت نہیں کر سکتے میں آن تمہیں چار لائن کر کے اپنا بات سماپ کرتا ہوں ناک پنی پش دے نہیں سکتے بھرشت چاری جنہت سوچ نہیں سکتے بھرشت چاری جنہت سوچ نہیں سکتے آپ آت کال لگانے والے سمویدھان کی رکشا کر نہیں سکتے جنت ویروضی کی جن کا رہا ہے تیاس کتنے بھی چہرے بدل لے کتنے بھی چہرے بدل لے جنت کے ہو نہیں سکتے شریف ویجائے حنصدہ جی 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 یہ آپ یہ آپ کا بیشہ نہیں آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے یہ آپ کا بیشہ نہیں ہے بیجائے حنصدہ جی بولیے جی سر پانچ منٹ بیٹھ اپنے بھائی میں اپنے پارٹی جی مم کے طرف سے سنو کونفیڈنس موشن کے سمرتن میں کھڑا ہوا